اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں محمد ارسلان آمیر اور آج اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزے کی بہت ہی آسان ٹرک جس کے ذریعہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر کا سکیئر بہت ہی آسانی سے منٹس میں بھی نہیں سیکنڈز میں کسی بھی نمبر کا سکیئر تو دو ٹرکس میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا فرس ٹرک ہماری کیا ہے فرس ٹرک ہے کہ سکیئر آفا نمبر اینڈنگ ویڈ فائیو ایسے نمبر کا سکیئر ہم کیسے فائنڈ کریں گے جو کہ فائیو پر اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے ایک نمبر لیتی ہیں جو کہ فائیو پر اینڈ ہو رہا ہے اور اس کا ہم سکیئر فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں ابھی within seconds سب سے پہلے سٹوڈینٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس نمبر کا سکیئر لے لینا ہے لاسٹ پر جو بھی نمبر دیا ہوگا یونٹ پلیس پر آپ نے اس کا سکیئر لے کے لکھ لینا ہے آپ نے 5 کا سکیئر لیا 25 آگیا اب آپ کے پاس یہاں پر 2 بچ ہے اس کے پیچھے جو بھی ہوگا یہ 2 ہے تو آپ نے اس سے ایک بڑے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے 2, 3, 6 تو یہاں پر لکھتے ہیں 6 اور یہ آپ کا سکیئر آ چکا ہے 25 کا یہ بہت ہیسانی کے ساتھ آپ کوئی بھی اور نمبر لے سکتے ہیں اس سے بڑا نمبر بھی لے سکتے ہیں آپ 75 کا سکیئر فائنڈ کر لیں آپ نے سیم وہی دو سٹیپس کرنے ہیں کہ اس کا آپ سکیئر لیں 5 کا سکیئر لیا تو 25 اور اس سے پیچھے آپ کے پاس نمبر کیا ہے 7 اور 7 سے ایک بڑے نمبر کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں 7, 8, 56 تو یہاں پر 56 لگا دیں تو سٹوڈنٹس آپ کا اس نمبر کا سکیئر بھی آ چکا ہے آپ کے پاس اور اس سے بڑا نمبر اگر 3 ڈیجٹس والا نمبر آ جاتا تو کیا اس کے لئے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کیوں نہیں آپ اس کے لئے بھی فائنڈ کریں گے 125 اس کا اگر ہم سکیئر فائنڈ کرتے ہیں تو آپ اس کا سکیئر کیسے فائنڈ کریں گے سیم وہی 2 سٹیپس ہیں 5 کا سکیئر 25 اور اس سے پیچھے آپ کو 12 دیا گیا تو آپ 12 کو ملٹیپلائی کریں گے اس سے ایک بڑے نمبر 13 کے ساتھ تو 12 کو جب آپ 13 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 156 سانسر آتا ہے اور اس کو اس کے پیچھے لکھ دیں اور یہ آپ کا سکیئر آ چکا ہے کسی بھی نمبر کا جو 5 پہ انڈ ہو رہا اس کا آپ سکیئر اس فارمولے سے فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹرک کی طرف کہ اگر کوئی بھی نمبر آ جائے یہ تو تھا کہ اگر 5 پہ انڈ ہو رہا ہے اگر رینڈم لی کوئی بھی نمبر آ جائے تو اس کا ہم نے سکیئر کیسے فائنڈ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر ہم سیکنڈ ٹرک کو دیکھتے ہیں سکیئر آف اینی نمبر یہاں پر رینڈم لی کوئی بھی نمبر لے لیں آپ 47 لے لیں 83 لے لیں کوئی نمبر جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے ہم یہاں پر 47 لکھتے ہیں اس کا ہم سکیئر کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری ٹرک ہے سیم اس میں بھی دو سٹیپ آئیں گے اور بہت ہی آسان ہے دونوں سٹیپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس 4 کا آپ نے سکیئر لے کے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا بھی سکیئر لے کے یہاں پر لکھ لینا ہے آپ نے ایک سٹیپ مکمل کر لیا ہے کہ آپ نے دونوں نمبر کا یہاں پر سکیئر لے لیا ہے اب نیکس سٹیپ ہمارا سیکنڈ سٹیپ اور لاسٹ سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو نمبر دیئے ہوئے ہیں یہ دونوں اور یہ ان تینوں نمبر کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے 4 ملٹیپلائے 7 ملٹیپلائے 2 تو 47 28 28 کو جب آپ 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ بنے گا 56 56 کو آپ نے کہاں لکھنا ہے ادھر سے ایک نمبر چھوڑ کے یونٹ والا چھوڑ کے آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے 56 بس ان کو ایڈ کر دیں اور آپ کا کوسٹن ہو چکا ہے 9 6 اور 4 10 0 اور 1 carry 12 2 اور 1 2 یہ اس کا آنسر آ چکا ہے سکیر آ چکا ہے 47 کا بہت آسانی کے ساتھ آپ نے کیا سٹوڈنٹس اسی طرح ہم رینڈم لی ایک اور اگزمپل لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں 83 کا ہم سکیر فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے جلدی سے دو سٹیپ ہم کرتے ہیں اس میں بھی 8 کا سکیر لیا تو آپ کے پاس 64 3 کا سکیر لیا تو آپ کے پاس آ گیا 9 لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جن نمبر کا سکیر ایک ڈیجٹ آ رہا ہوگا آپ نے اس کے پیچھے 0 لگا کے اس کے 2 ڈیجٹ کمپلیٹ کرنے ہیں جیسے 3 3 0 9 ہوتا ہے تو آپ نے 0 9 لکھنا ہے 2 2 0 4 ہوتا ہے تو آپ نے 0 4 لکھنا ہے ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ آپ نے ان تینوں نمبر کو ملٹیپلائے کرنا ہے 8 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 2 8 3 0 24 24 2 0 48 تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یونٹ والا چھوڑ کے یہاں پر لکھ لینا ہے 48 تو سٹوڈنٹس یہاں پر ان کو جلدی سے ایڈ کریں اور آپ کا اس کوسٹن کا انسر بھی آ چکا ہے یہاں پر آئے گا 9 یہاں پر آجائے گا 8 یہ 6 4 & 4 8 & 6 تو سٹوڈنٹس یہ بھی ہمارا کوسٹن بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو چکا ہے اس ٹرک کو اپلائے کریں اور کسی بھی نمبر کا جلدی سے آپ سکیر فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر کا تو نیکس ٹرک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ